ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے پیوڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پر پھن لگتا ہے وہ ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ہم کے موں سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا میں ایک سودا کرتے ہو وہ کہا جی کیا کہ یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا پھوٹ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دو تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابو داہ داہ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نمی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دو کہا اچھا بھائی موں سے بول موں سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے خجور لے لیں باغ میں چھے سو خجوریں اور یہ خجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھر ہوں گے تو نہیں کہا میں پاغل ہوں میں پھر ہوں گا مجھے چھے سو خجوروں کا باغ مل رہاں ہے انہوں نے کہا ٹن خجور میری باغ تیرا تو بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سعودہ کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے خجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سعودہ بھی بدل گیا کم من عدقن رداحا ودارن فیاحا لے عبد داہ داہا فی الجنہ میرے ساتھ ہی میں اپنی آپوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک کرنے محل بنا دیئے سیکڑوں و ایک باغنے ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیئے یہ ہے ایمان کی نشانی